ریمانڈ ختم آج پھر بڑی پیشی آشانہ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا اعتصاب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیئے گے جوڈیشنل کامپلیکس کے داخلی اور خارجی راستے بند پلیس کی زافی نفری تائنات کر دی گئی ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے محمد سکلین جاوید اور محمد اشفاق پہلے چلتے ہیں محمد سکلین جاوید کی جانب ان سے تفصیلات جانتے ہیں محمد سکلین بتائیے گا اس بارے میں جی نوید آج اعتصاب عدالت کے جیج نجم الہسن کے روبرو آشانہ اکبال سکینڈل میں گرفتار سابق وزیراعلا پنجاب بیان شباز شریف کو پیش کیا جائے گا جہاں نئے پروسکیوٹر وارث علی جنجوہ ان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کریں گے اس زمین میں بتاتے چلیں کہ شباز شریف کے علاوہ اس کیس میں اب تک آٹھ ملدمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جس میں فواد حسن فواد آہا چیما شاہد شفیق امتیاز حیدر بلال قدوائی اسرار سعید اور عرب برد شامل ہیں جن میں سے چھ ملدمان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا جا چکا ہے جبکہ فواد حسن فواد اور شباز شریف کے خلاف ابھی تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا شباز شریف کا اب تک نیب چونسٹھ روز کا ریمانٹ حاصل کر چکی ہے جن میں تین مرتبہ انہوں نے رہداری ریمانٹ بھی لیا ہے جن میں سے ایک مرتبہ دس روزہ پھر سات روزہ اور تین روزہ رہداری ریمانٹ لیا جا چکا ہے آج چونسٹھ روز ان کے ریمانٹ کو پورے ہو چکے ہیں نیب کی طرف سے آج ان کے مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی جائے گی شباز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور بزیرعالہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آشیانہ اقبال میں من پسند کمپنیوں کو نوازا اور لطیف ہنڈ سنز کا ٹھیکہ فواد حسن فواد کے ذریعے منصوب کروا کے کاسا کمپنی کو دیا ہے جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا تھا اس میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کاسا کمپنی کو جب یہ ٹھیکہ دیا گیا تو پہلے یہ سکیم ایک ارب روپے کی تھی لیکن بعد ازنا جب آٹھ ماہ بعد یہ کاسا کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تو اس کی مالیت چار ارب سے بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے قومی خزانے کو یہ نقصان پہنچا تھا اور نیب نے ان کے خلاف یہ کاروائی کا آغاز کیا تھا جو رشتہ تاریخ حسمات پر شباز شریف نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا انہوں نے تمام کام جو ہیں تمام احکامات قوائد اور رولز کے مطابق دیئے تھے ان میں جو ان پر الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ناجائز اساسے بنائے حالانکہ ان کے پاس کوئی ناجائز اساسے نہیں ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے پاس جو تمام پیسے ہیں وہ وائٹ منی کے ہیں